جب میں نالج شیرنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک کنسپٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ نالج کس نیچر کا ہے تو نالج کے منجمنٹ کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نالج جو ہے وہ اس کی نیچر ایک سوشل ہوتی ہے کہ نالج کس طرح سے سوشلی کریئٹ ہوتا ہے سوشلی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کنسپٹ ہے کہ سوشل نیچر اف نالج کیسے ہے نالج منجمنٹ نیچر اپنی نیچر میں انسانوں کے درمیان کنسٹرکٹ ہوتا ہے یہ کسی مشین میں اس کی تیاری نہیں ہوتی یہ کسی ڈاکومنٹ میں اس کی تیاری نہیں ہوتی یہ انسانوں کے آپس میں انٹریکشن سے نالج کنسٹرکٹ ہوتا ہے گروپ میمبرز پروڈیوز نالج بائی دیر انٹریکشنز اور گروپ میمبری اس کی تیاریٹ کہ جب انسان دوسرے سے انٹریکشن کرتا ہے ایک گروپ مارز وجود میں آتا ہے اور گروپ لیول پر نالج کو کریئٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس کے ایک کامن ایک میننگ بنائی جاتے ہیں یا کامن انڈرسٹیننگ بنائی جاتی ہے اور اس کو ہم ایک گروپ میمبری کہہ سکتے ہیں جو اس گروپ نے مل کے کریئٹ کی سوشل کنسٹرکٹیوزم یہ ایک فلاسفی کی برانچ ہے اس کو کوالیٹیٹیو ریسرچ میں فالو کیا جاتا ہے اس کی اپنی آنٹالوجی اور اس کی اپنی اپسٹیمالوجی ہے یہ تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نالج جو ہے وہ انسانوں سے ہٹ کے ایک اوبجیکٹیو نیچر کا نہیں ہے جس میں انسانوں کی سوچ اپنی ذاتی پسند ناپسند شامل نہ ہو بلکہ یہ ایک سبجیکٹیو نیچر کا ہے کہ انسان جس طرح سے سوچتا ہے لوگ اگر مل کے سوچتے ہیں تو اسی طرح کا نالج جو ہے وہ کریئٹ ہوتا ہے تو نالج کی جو نیچر ہے وہ سبجیکٹیو ہے وہ ابجیکٹیو نہیں ہے اس کے ساتھ ست کیا ہے کہ سوشل کنسٹرکٹیویس آرگیو دیٹ نالج جس پرڈیوسٹ تھرہو دہ شیئرڈ انڈرسٹینڈنگز دیٹ ایمرج تھرہو سوشل انٹریکشن وہ جو شیئرڈ انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں انسانوں کے انٹریکشن کے بعد اس میں جو نالج کریئٹ ہوتا ہے اس کو نالج مانا جاتا ہے اور یہ ٹوٹلی ایک سبجیکٹیو نیچر کا اور سوشلی کنسٹرکٹڈ نالج کہلاتا ہے اس کے ساتھ ست اور کیا ہے کہ ایز انڈیویجولز اینڈ گروپس آف پیپل کمیونیکیٹ دی میوچلی انفلوینس ایچ ایڈرز ویوز اینڈ کریئٹ اور چینج شیئرڈ کنسٹرکشن آف ریالیٹی اب انٹالوجی فلسفی کی ایک ایسی برانچ ہے جو ریالیٹی سے ڈیل کرتی ہے نیچر آف ریالیٹیز ہے یہ نیچر آف بینگ سے ڈیل کرتی ہے تو اس کو جو سوشل کنسٹرکٹیوزم والے دیکھتے ہیں یہ ایک ویو پوائنٹ ہے یہ ایک سکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ میوچلی انفلوینس کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ نالج کنسٹرکٹ ہوتا ہے اور ریالیٹی کو انڈسٹرینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نالج ہمیشہ اپنے کانٹیکس میں ہوتا ہے اس کو آپ کانٹیکس سے الگ کر کے جس کو فلسفی میں ریڈکشنئزم کہتے ہیں آپ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے آپ اس کو ریڈیوس نہیں کر سکتے ایک ہولیسٹک پکچر ہوتی ہے نالج کی اس ہولیسٹک پکچر میں ہی اس کو صحیح طریقے سے انڈسٹرینڈ کیا جا سکتا ہے اس ڈیفنیشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ کہ نالج کو جو جاننے والے ہیں جو انسان ہیں جو افراد ہیں جو کسی کمپنی کے ایمپلائیز ہیں ان کی ذات سے ان کی بیک گراؤنڈ سے ان کی سوٹ سے ان کی لائکنگ ڈیس لائکنگ سے اس کو ہٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا اور کنٹیکسٹ کی کیا اہمیت ہے کنٹیکسٹ ہیلپس ڈسٹنگوش بیٹوین نالج مینجمنٹ اور ڈاکومنٹ مینجمنٹ کہ نالج مینجمنٹ اور ڈاکومنٹ مینجمنٹ میں فرق ہے اب ڈاکومنٹ مینجمنٹ کیا ہے ویرئیس دا لیٹر کین بی کریڈ اوٹ ان ا مور اور لیس آٹومیٹڈ مینر کہ جو ڈاکومنٹ مینجمنٹ ہے اس کو مشین بھی کر سکتی ہے اس کو کمپیوٹر بھی کر سکتا ہے لیکن کہ دا فارمر کین نالج بی اکمپلیسٹ ویڈاوٹ انوالونگ پیپل ایس ویل ایس ٹینجیبل کانٹینٹ کہ اس میں لوگ بھی شامل ہیں اور وہ ٹینجیبل کانٹینٹ بھی شامل ہے ان دونوں کو ملا کے یعنی وہ ڈاکومنٹ بھی شامل ہے اور اس کو پڑھنے والے اس کو لکھنے والے اس پر بحث کرنے والے اس کو انڈسٹینڈ کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں ان دونوں کو ملا کے جب ایک نالج کریئٹ ہوگا تو اسے ہم نالج بینجمنٹ کہیں گے اور اسی طرح سے یہ کہ since individual memory is limited اس میں کوئی اختراف نہیں کہ individual کی memory limited ہے we need to embed this knowledge in useful more permanent forms such as documents and emails individual کی memory کو emails میں رکھیں documents میں شامل کریں اس کو store کریں اس کو record کریں کیونکہ اس کے بغیر وہ ضائع ہو جائے گی اور ایک individual کے دماغ میں زیادہ عرصے تک نہیں رہے گی آپ جب اس نالج کو record کر لیں گے تو اس کے بعد وہ ایک institutional legacy بن جائے گی اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی استعمال میں آ سکے گی context of each item of knowledge must also be captured آپ جب کسی process کو کسی product کے بارے میں information کو اس کو store کریں گے تو context کو بھی store کریں ایک problem کو کیسے solve کیا گیا اس کا جو context ہے اس کے جو ڈھڈ گرد کا environment ہے اسے بھی آپ store کریں گے without this context the knowledge product is not complete and cannot be successfully used applied nor even understood آپ جب تک اس کا context نہیں دیکھیں گے اور یہ social constructivism theory نے اس philosophy نے یہ concept دیا knowledge management کے authors کو اور knowledge management کے authors نے اس کو accept کیا کہ آپ context کو بھی ساتھ دیکھیں اور کسی بھی reality کی ایک holistic pictures دیکھیں اس کی subjective nature دیکھیں تو پھر اسے آپ easily understand بھی کر سکتے ہیں اور اپنے استعمال میں بھی لاسکتے ہیں اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ knowledge جو ہے وہ totally ایک social construct یا ایک social reality ہے